بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ سب کا میں ہوں ماریا انساری آپ کی اپنے چینل ماریا انساری فوٹ سیکرٹس میں آپ سب کا بہت زیادہ دل سے ویلکم ہے تو فرینڈز آج ہم بنائیں گے شادیوں میں بننے والی آلو بخارے کی کھٹی میٹھی چٹنی تو جس کے لیے ہمارے پاس تین سو گرام آلو بخارے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتی ہے بہت ہی مزے کی شادیوں والی آلو بخارے کی چٹنی تو جس کے لیے سب سے پہلے ہم نے گیس کے اوپر رکھا ہے نان سٹک کڑائی کو تو اب ہم سب سے پہلے اس کے اندر ایڈ کریں گے پانی تو اس کے لیے ہمیں چاہیے تقریباً تین یا چار کپ پانی تو یہ اس کے اندر ہم نے پانی ایڈ کر دیا تو اب یہ ہمارے پاس تین سو گرام آلو بخارے ہیں بہت ہی ماشاءاللہ فریش ہیں تو یہ ہم کڑائی کے اندر ڈال دیں گے تو یہاں پہ اب ہم نے ان کو پکانا ہے اور فلیم کو آپ نے یہاں پہ سلو نہیں رکھنا اور زیادہ تیز بھی نہیں کرنا یہ آپ دیکھیں تو اب جیسے پانی گرم ہو رہا ہے پانی میں بوائل آنے والا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دوسرے سپائسز تو سب سے پہلے یہ دیکھیں اس میں دو چھٹکی ریڈ شلی پاورڈر اور دو چھٹکی ہے اس میں یہ زیرہ پاورڈر اور ایک چھٹکی ہے اس میں کالی مرچ اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کو اب ہم پکائیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے تو بہت ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور آپ یہ چیک کریں کہ اس طرح سے پانی کو بوائل آ رہے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اس کو پکانا ہے تو بہت جھٹپٹ بننے والی ہے یہ تو یہاں پہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمیں اس کو پانی میں اچھے طریقے سے بوائل کرتے ہوئے تو فرنڈز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی لائک کیا کریں تو یہ دیکھیں سوفٹ ہو رہے ہیں آلو ہو رہے ہیں اس کے اندر تو یہ آپ چیک کریں اب اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے شگر تو یہ آپ دیکھیں یہ ایک کپ ہمارے پاس چینی ہے جو کہ ہم نے اس کو دس منٹ پکانے کے بعد اس میں ڈالی ہے اب اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور جیسے جیسے یہ پکے گا یہ تھوڑا سا ٹھیک ہوگا یہ تھوڑا سا گھڑا ہو جائے گا تو یہ آپ چیک کریں یہ دس منٹ اور گزر گئے ہیں اور اس کا جو پانی ہے وہ آپ چیک کریں وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور جو آلو بخارے کی میٹھے چٹنی کا ایک کلر ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا یہ آپ دیکھیں تو اب ہم یہاں پہ اس میں ایڈ کریں گے یہ ایک چمچ ہمارے پاس ہیں چاروں مغز جیسے کہتے ہیں وہ میلن سیٹس ہوتے ہیں یہ تو یہ ہم نے اس کے اندر بھی ڈال دیئے ہیں اور اب آپ چیک کریں اس کی پیور لکھ ہو چکی ہے تو یہ ایک چمچ کھانا کھانے والا ایک چمچ اس میں سرکہ ڈال دی ہے تو اسے بھی بہت اچھا کھٹے کے ساتھ میٹھا اور میٹھے کے ساتھ کھٹا سا فلیور آتا ہے بہت ہی یمی اور ٹیسٹی تو یہ آپ چیک کریں کوئی اس میں آپ کو فوڈ کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں پکیہ لبو خارے ہوں گے تو آپ کا بھی کلر ایسے ہی آئے گا تو یہ پانچ منٹ ہم نے اور اس کو پکا لیا ہے اب یہ بلکل تیار ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکالیں گے تو بہت ہی اس کی پرفیکٹ لکھ آئی ہے اور جسٹ بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کی ریسپی ہے یہ جن لوگوں کو آلو بخارے کی چٹنی پسند ہے وہ بنا سکتے ہیں اور یہ میرا سپیشل ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہی تھا تاکہ آپ اس کو دیکھ کے بنا سکیں تو یہ آپ چیک کریں الحمدللہ بلکل تیار ہے آپ کے سامنے بن کے آلو بخارے کی چٹنی جو کہ ہماری شادیوں کی ایک بہت ہی مزے کی ڈش ہے جو کہ ہر کوئی بڑے شوق سے کھاتا ہے تو یہ میرا سپیشل ویڈیو تھا آلو بخارے کی میٹھنی چٹنی کا آپ لوگوں کے لیے تو آپ اس طریقے سے بنائیے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ بائی بائی اللہ حافظ